احبار تیروہ باب جو انسٹھ آیات پر مشتمل ہے پھر خدامن نے موسیٰ اور حارون سے کہا اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا دا ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے حارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہے کسی کے پاس لے جائیں اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں خال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرز ہے اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر خال سے گہراد نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو سات دن تک بند رکھے اور ساتمے دن کاہن اسے ملحائزہ کرے اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے سات دن اور بند رکھے اور ساتمے دن کاہن اسے پھر ملحائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے کیونکہ وہ پپڑی ہے سو وہ اپنے کپڑے دھوڑ ڈالے اور ساف ہو جائے لیکن اگر کاہن کے اس ملحائزہ کے بعد جس میں وہ ساف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے اور کاہن اسے ملحائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کورڈ ہے اگر کسی شخص کو کورڈ کا مرز ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن اسے ملحائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچھا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کورڈ ہے سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے اور اگر کورڈ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کورڈ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے اور اگر اس شخص کا سارا جسم کورڈ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے پر جس دن جیتا اور کچھا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا اور کاہن اس کچھے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے کچھا گوشت ناپاک ہوتا ہے وہ کوڑ ہے اور اگر وہ کچھا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ مرز کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے وہ پاک ہے اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید دا ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے اور کاہن اسے ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے سا دن تک بند رکھے اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بلکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے سات دن تک بند رکھے اور ساتھمے دن کاہن اسے دیکھے اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرہ معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ صافہ ہے جو سر یا تھوڑی کا کوڑ ہے اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بالا خال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہیں تو کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن کاہن اس بالا کا ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ خال سے گہرہ نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے اور کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے سات دن اور بند رکھے پھر ساتھ میں روز کاہن صافہ کا ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ یہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ خال سے گہرہ دکھائی دیتا ہے تو کاہن اس شخص کو پانک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور صاف ہو جائے پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کاہن اسے دیکھے اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کاہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے پر اگر اس کو صافہ اپنی جگہ پر وہیں کمہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا وہ شخص پاک ہے اور کاہن اسے پاک قرار دے اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چھیپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے وہ شخص پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجہ تو ہے مگر پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں تو وہ چندلہ تو ہے مگر پاک ہے لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے سو کاہن اسے ملہائزہ کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے تو وہ آدمی کوڑی ہے وہ ناپاک ہے اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک پس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکر گہ کے باہر ہو اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑ کی بلا ہے اور کہن کو دکھائی جائے اور کہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن اس کو دیکھے اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے وہ آگ میں جلایا جائے اور اگر کہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے دھوئے اور وہ پھر اسے اور سات دن تک بند رکھے اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کہن پھر اسے ملہائزہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے کھا اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی اور اگر کہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تُو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا نا پاک قرار دینے شرع یہی ہے موسیقی